سورة الرحمن اور سورة الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے بلی ارسکیہ تشروع میں کہ یہ ساتھ سورتیں جو ہے ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے سورہ زاریات سورہ تور جوڑا ہے سورہ النجم سورہ القبر جوڑا ہے سورہ الرحمن سورہ الواقعہ یہ جوڑا ہے یہ جوڑا بڑا عجیب ہے قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت رسالت وحی ان تینوں کے ذکر سے بلکل خالی یہ کریں نہیں ہر سورت کا اپنا ایک مزاج ہے کیونکہ ایک خاص شان ہے اس میں اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمن جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا پیرلل جیسے تو یہ کہ یہ بات میں ارس کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ان میں روح نہیں ہے روح آدم میں پھوکی گئی تھی اور چونکہ رسیپینٹ آف وحی اس روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے ان میں سور جو اچھے لوگ ہیں جو نیت لوگ ہیں وہ ایمان لائے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آبی چکی وہ جنات تھے حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے توراک کے ماننے والے تھے اور ان کا گزر ہوا قرآن انہوں نے سنا وہ ایمان لیا اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیف شروع کر دی تو گویا کہ قرآن مجید میں جب یاہیو الناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہی کتاب خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا باقی ہے اسی پر قیاس کرتے ہیں پورے قرآن کو سمجھئے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسریہ تسیغہ فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ يَا مَا سَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اے انسانوں اور اے جنات کی جماعت ہو تو کھل کر جو ہے سراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان سے خطاب تو سرقی سے ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے اور سورہ باقیہ میں بھی ایسا ہی ہے ان دونوں میں تختیب عجیب ہے مذابین کے اعتبار سے جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ ملکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لاکہ ملادیت ایک جیسے ہوں گے ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں پھر کوئی میٹ روم ہے وہ ادھر ہے پھر ادھر آخر میں پورچ ہے وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے تو گویا کہ ہے مرر امیج تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہیں مرر امیج کے ساتھ ہیں سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مزمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا یہ شروع ہو رہے یہ صورت اس سے سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کے اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا دو درجے ہیں اہل جنت کے لیکن وہاں کیا ہے پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا اس اعتبار سے اس میں مزامین کی بڑی گہری مناسبت میں ہے اور ایک منٹ امیج کی ترتیب سے یہ اکسی ترتیب ان کے مزامین میں ہے صورت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں اکتیس مرتبہ آئی ہے آیت کل آیات اٹھتر ہیں جن میں سے اکتیس جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانُ اس کی تقرار ہے یہ اسنوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شورا میں آ چکا ہے آٹھ بار وہ الفاظ آئے تھے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَهُ وَمَا كَانَ أَبْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آٹھ بارتبہ یا یہ القبر میں ہم چار دفعہ پڑھ چکے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُدُرْ وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْبَكِرُ اور یہاں سورة الرحمن میں اکتیس بار آئے گا فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَذِّبَانُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک توفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ مہائی قضبناک حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا ہے غزبان آصفہ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے پیاس سے مر رہا ہے آتشان تو رحمان کے ودن پر بہت مبادگا ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ توفانی شان توفان وہ بھی اس میں ہے الرحمن وہ حسنی کے جس کی رحمت تھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا مظہر اتم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوتی کا نام رحمان ہے بہت پسند نیدار رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے موقع میں فرمایا کہ کچھ نے جنت میں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا داری بات ہے میان بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا ان قرآن ہے ایک علم وہ ہے ریویڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم ایکوائیڈ نالج رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچ آئیم سب سے بڑھ آئیم خلق الانسان اس نے انسان کیوں بنایا اور اس کی کوئیئیشن کا کلائم ایکس انسان ہے تخلیق کی میراست انسان ہے خلق تصبح یدائیب اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جس میں عالمِ عمر اور عالمِ خلق جمع ہو گئے اس سے آگے علمہ البیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوانِ ناطق نطق قوتِ بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے تاہل بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھمپینسیز میں بھی ہے اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر انیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویجن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفرمیشن جا رہی ہے وہ پر جیسائیفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریہ ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے سپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گے کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علمہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دیں انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض اہوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بعض اہوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورتیں دیکھنے کے لیے بغیر ادھری میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو ادھری میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنہ کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یہ آپ نے گھوڑ سوال ان کچھ نے دیکھا تو نہ سنا ہے اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیدہ علیدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کترے بھی جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کا چیزوں کو ادادہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کی نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس نیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمان آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمان مرتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا جملے تین ہوئے اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا نسمت و تناسب کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی رہی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں منتی کہ اسے مکھیاں ماری جائے اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی ضلائیت کو وقلاء استعمال کرتے ہیں جو اچھا ارگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی آتی جب مگوگ کوئی لیڈر ہے بڑی اچھے تقدیر کر سکتا ہے وہ برہ میں بارنے پر مجویے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گردنے کٹوا دیں گے لیڈر بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناو اس کے دریئے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سنٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سنٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الحسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سپر لیٹر کے سنٹر میں آ رہا ہے تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بات یہ ہے وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان یہ سولج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہیں اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہی ہیں صفت ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وَلْنَجْمُ وَلْشَدَرْ وَلْيَسْجُدَانَ نجم جو ہے ستارے سورج اور چاند کے منات بسے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے لیکن نجم جو ہر بھی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں وَلْنَجْمُ وَلْشَدَرْ وَلْشَدَرْ وَلْشَدَانَ شَدْر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعا آ چکا ہے وَالْشَدَّرْ وَلْشَدَرْ 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 وَلْشَدْرْ وَلْشَدَرْ آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجراب سماویاں ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سقل ہے ان کی مختلف یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر قررے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بیلنس جب ذرا سا گربر ہوگا اور یہ قررے آپ اس میں ٹکرا جائیں گے فاصلے ہی کہتا ہی تو ہوتا ہے کلورسلی پروپورشنل تو دی ڈسٹنس لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک دوسرے درہ فاصلہ کم ہو گیا اس کا دوسرے درہ بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا یہ کوسمک بیلنس ہے دیکھو اس میزان میں اس تبازن میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کبھی بیشی نہ کرو بزیادتی کرو اور قائم رکھو وزن کو لسل کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے لئے کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتغو نہ تخسرو نہ کمی نہ زیادتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تم بھی خرابی کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تم بھی خرابی الفاظ کی مناسبت سے بات لوگوں نے سمجھا ہے کہ ترازو ہی براد ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرق نہیں ہے اگر براد نہیں جائے لیکن ترتیب دیکھ سے جس طرح یہ آ رہا ہے اب اس کے حوالے سے یہ گناہ کہ کوسموس کی بات ہو رہی ہے اس کوسموس کی بات کے بعد نیچے ہوتر کے تدریجا نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لئے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لئے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں نمنات بھی ہیں فیہا فاقحت ان اس میں میرے ہیں والنقل اور خجوریں ہیں ذات الاکمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں والحب و ذرعصف اور اناج ہے جس کے ساتھ بچ بھی ہوتا ہے فررحان اس کے دو ترجمہ ہیں ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے یا یہ کہ اور دوسری غزائیں بھی ہیں عام طور پر یہ ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکرہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَبِيَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو قذبان سیغہ ہے تذنیاں کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ قَلْفَخَّارِ ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خشت بٹی سے وہ گارہ سنہ ہوا گورہ سلسال من ہمائی مسنون اور جب وہ اتنا سوک گیا کہ کھنک نہیں لگا قَلْفَخَّارِ جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجر میں ناری سمون لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے سولہ اس کا ایک حصہ تو ہے جو ندر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو ندر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ایٹ ٹیمپریچر ہائیس وہاں ہوتا ہے وہ ہے مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا یہ تثنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرق ایس مغربین کا کہیں مسارق و المغارب ہے رب المشارق و المغارب کہیں مشرق و مغرب ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب واحد کی حصے سے بھی درست درست تھے اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیسے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے تلو ہو رہا ہے کبھی وہاں پر گلوب ہو رہا ہے تو مشارق و المغارب لیکن یہاں پر تسلیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا اس نے چلا دی ہے دو دریا جو آپس ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے جو ایک دوسرے میں گھشتے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر رہتے ہیں یہ ہیں گرم روئے چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں دریا سندھ کا پانی علیدہ نظر آ رہا ہے اور دریا کابل کا علیدہ نظر آ رہا ہے اور اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر یہ علیدہ نظر چل کے نظر آتے ہیں فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانِ يَخْرُجُوا مِنْهُمَ الْلُعُلُو وَالْمَرْجَانِ اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موٹی بھی اور موگے بھی فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتِ وَفِرْمَحْرِكَ الْعَالَامِ اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوار المنشاعت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے دمانے میں بھی تو اگر سے بادبانی ہوتے تھے جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اوچی اوچی جو ہیں بادبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح اور آج جو چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھیں تو واقعی ترین وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ قُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیا اللہ کی سننائی اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیا ذکر قرآن اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شیر علامہ اقبال کا اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیابا منتواء موظم طریق شاہ بازیرا اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑیا اے بیع آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالی کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی آخیر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کی یہی جو عالی ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یا اور آئے وہاں بعد میں ہوگا ہے فرمایا جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فناہ ہونے والی ہیں باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا مو تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابہات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹنشلی سب فانی ہے اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے اللہ ہی باقی ہے باقی تمام فانی ہے جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہی ہیں وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کھاتا کرنا ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہ هو الگنیل وانتو والفقراء تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعاج تمہاری حیات مستعاج تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا فَلَا يُحِطُونَ بِشَئِن مِنِ الْمِهِ اللَّهِ بِمَا شَاءُ تو تمہاری کیفیت اسی سے مانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زبین میں کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاءُ وہ ہر دن ایک ایک شنگل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یہاں میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَلْأَرْضُ ثُمَّ يَعْرَجُ الْيَهِ فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَصَلَةِ مِمْا تَعُدُونَ تدبیرِ امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ قواجت ہے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ آقام کی تنفیص ہوتی ہے پھر اس کی ریپورٹ ہے تو کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان وہ کوئی ایک یوں سمجھ یہ کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی بصروفیات کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان نئی شان کے ساتھ اس کا ظمور ہوتا ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان اِن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَان اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تُقَذِّبان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی محلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے عجلِ مسمع ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لِكُلِّ اُمَّتِنْ عَجَل ہر امت کے لیے بھی ایک عجل ہے ہر ایک فرد کی عجل ہے وہ سب ہے لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بولا دیں گے تم سے حساب کتاب لیں گے تم سب کچھ گچھ ہوگی فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانُ تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سننائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یا معاشر الجن والانسین استطاعتم ان تنفذوا من اقتار السماوات واللرد فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوازٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانُ فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ صدق اللہ العجیم کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانُ ہاری موقعات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہیں اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تیتیس میں براہ راسل سے خطاب ہے اے گروہ الجن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم اگر تمہارے اندر اشتطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنفذو من اقدار سماوات والعرض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے کداروں سے تنفذو تو نکل جاؤ لا تنفذونا الا بسلطان نہیں نکل سکوگے مگر اللہ تعالیٰ کی سرعت کے ساتھ یہ آیت مبارک کا مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کوسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج چکا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ تیہ کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورا جو سولر سسٹم تک بھی ان کے رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سلام نے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نسا میں اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شک ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائیں یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین ان کس قراروں سے نکل بھاگنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود عطا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے میرا گمان یہ ہے واللہ وعالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِأَيَّا عَلَىِٰ رَبَّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں اور کنکن سننائیوں اور کاریگریوں اور کنکن قدرت وپر انکار کروگے يُرْسَلُ عَلَىِٰكُمَا شَوَادٌ مِّنْ نَارِنَ تم پر پھیکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَلُحَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہُوَا وہ آگ جس میں کہ دھوَا مِلَا ہُوَا فَلَا تَنْتَسِرَانَ پھر تم بدلہ نہیں لے سکوگے فَبِأَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَإِذن شَقْتِ السَّمَاء جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدْ دِحَانَ تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تل چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فَبِأَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذِلْ لَا يُسْأَلُ عَنْظَمْ بِهِ انسو ولا جان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالی پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِلْ انسان وَعَلَىٰ نَفْسَهِ بَصِیرَة جنہاں کے کئی جگہ قرآنِ بجید میں نقشہ کھیچا گیا ہے بیدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے خائد سکولز کے اندر ہر سال جب جی کلیر کرتے ہیں سارانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیروں نے اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے تو پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی تاگے پکڑ کر ٹوس کرے گا اسے جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے جس سے مجرم گناہ گار جھٹلاتے رہے ہیں اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا خولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترتیب اکسی اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہیں گئیں ہیں اس کے لیے جو توجیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے انشراہ ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیدہ جنت ہے انسانوں کے لیے علیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدہ ہیں دونوں کے ذوق جدہ ہیں دونوں کے مذاق جدہ ہیں لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لیے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے pleasant اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ہیں ان کے تقاضے مختلف ہوں گے لمن خاف اور جو ڈڑنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فرہب کر دیں اللہ نے وہی تسلیہ کسیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوگی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوگی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے ہیں کم تر درجے کے جنتی؟ انسان اور جن دو اور برطر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ زَوَاتَ آفْنَانِ اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِمَا عَلَىِٰ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں چشمیں ہیں اب عینان ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہرہا ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھپنا ہوگے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ مُتَّقِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَتَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور وہ وہاں تقیہ لگائے ہوں گے سہارہ لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشن کے اسطر ہوں گے گاڑے ریشن کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شائقہ ہوگا وزا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہیں وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْف ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوگی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص زیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی ہیں لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان ان سے ان کو چھوہ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ضائع بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوگی اور جو بردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے جو بھی ان کے لئے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوہ نہیں ہوگا اور اس طرح انسانوں کے لئے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کے بیویاں دی جائیں گی وہ جو ہوں گی دیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَبِنْدُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہیں جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَالصَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلندتر نیکیوں والے ہیں بلندتر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِلَ الْمُحَاجِدُونَ وَالْأَنسَارِ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اِحْسَارِ تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ جو حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہیں سابقین وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان وَرُونَ دُونَے کُپرِ اور دو جنتیں ہوں گی فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان یہ بھی دو ہوگی ایک جنت کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مُدْحَامَتَان بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرہ سبز سیائی ماہل سبز اتنی گہرہ سبز ہو کہ سیائی ماہل ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان فِيهِمَا عَنَانِ نَضَّوَخَتَان اس میں دو تشمعیں اُبلتے ہوئے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان فِيهِمَا فَاقِحَتٌ وَنَقْلٌ وَرُمَّان اس میں میوے ہیں خجوریں ہیں انار ہیں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان یہ یوں سمجھئے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن ناظر ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بہت جاتے تھے وادیاں تو اُبلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمیں جیسے ہوتے ہیں بہاڑی نالے تو اُن کے دندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کے وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے اُن کی اُن کا وہ سبزی بائی گہرہ اور اُسی کے اندر پھر جشتاؤں ہیں تو جو اُن کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجورے ہیں انار ہیں اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں دہایت خوبصورت اب یہاں خور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے لیکن لفظ ہور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ ہور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ ہورے جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی کہ آئے بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھی وہ خیموں میں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں وہ شمیں محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چرارے خانہ بنتی ہیں نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک جنات کی جنت ہے ان میں جو ان کے لئے عورتیں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لئے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا وہ تقیئے لگائے بیٹھے ہوں گے سل مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا تو بہت جل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دوزخ باقی اللہ کی کریئیٹیو جو اس کی ایکٹیوٹی ہے آیات اعفاقی آیات اعنفسیہ تذکیر بے آلائی اللہ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت جسمت آپ کو بڑی نمائی نظر آئے گی اس میں وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے